اسلام علیکم دوستوں میں ہوں فاروق جان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایب جی ورڈ دوستوں آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہے اسے پوری ضرور دیکھنا دوستوں کیا آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جو الیکٹرک ڈسٹیبیشن کا کام کرتی ہے ہر ایک ریجن کی الگ الگ ڈسٹیبیشن کمپنیز ہوتی ہیں جن کے نام ہیسکو لیسکو سیپکو کیسکو گیپکو اور پیسکو اور کے الیکٹرک پاکستان میں یہ کمپنیز الیکٹرک ڈسٹیبیشن کا کام کرتی ہے اور ان کے جو کنزیمر ہوتے ہیں ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کسی کے گھر میں بجلی نہیں آتی کسی کا میٹر نہیں لگ پاتا کسی کا بل زیادہ آتا ہے کسی کے اوپر چوری کا بل لگ جاتا ہے اور جب کمپلین آئی بی سی یعنی متعلقہ آئی بی سی جاتے ہیں تو وہاں سنوائی بڑی دیر سے ہوتی ہے اور جب کمپلین کرتے ہیں تو کئی مہینوں تک مسئلہ حل نہیں ہوتا کیا آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی ایک ایسی لیگولیٹری بوری ہے نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری آتورٹی نیپرا جس کا یہ بھی کام ہے کہ تمام کنزیمرز جو مشکلات درپیش ہیں اور ان کی ڈسٹیبیشن کمپنیز کو آرڈر کریں کہ ان کے مسائل کو جل سے جل حل کریں پہلے اپنے متعلقہ دفتر پر جائیں اور وہاں رائٹنگ میں کمپلین درج کریں اور پندرہ دن سے ایک مہینہ اگر آپ کا مسئلہ حل نہ ہو تو آپ وہی درخواست لے کر ایک نئی درخواست نیپرا کے نام وہاں پر سبمیٹ کروا دیں اور انشاءاللہ تقریباً ایک مہینہ میں آپ کا مسئلہ کافی حد تک حل ہو جائے گا یا ہو سکتا ہے کہ پورا ہی مسئلہ حل ہو جائے اگر آپ کو کمپلین درج کرنے کے دوران کسی بھی قسم کا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو نیپرا والے آپ کی کافی مدد کرتے ہیں جیسے مثال کے طور پر آپ کی بجلی کٹ جائے یا آپ کو کرن بل نہ دیں تو آپ نیپرا کے پاس جا کر اس کی شکایت کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ کو جاننا ہے کہ نیپرا میں کمپلین کیسی دینی ہے اور اس میں کیا کیا ڈکومنٹس سیٹ کرنے ہیں تو پلیز آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں آپ کے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ